السلام علیکم جناب تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے ایک فرائیڈ رائز مطلب چینگریز چاول اور یہ بہت آسان طریقے سے بنتے ہیں بس چند منٹ میں تو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے اگر آپ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دینا اور چینل پہ نئے ہو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں یہ آپ کے طرف سے پیار ہوتا ہے انام ہوتا ہے اور مزیر ہم اچھی اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو چلی بسم اللہ کرتے ہیں ایک کے جی چاول ہے باسمتی اور اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ ہے گوبی شملہ میرچ اور یہ گاجر ٹھیک ہے برقی سبز یہاں اپنی مرضی مطابعہ ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے چاول کو بوائل کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کیلئے ہم ایک پتی رہم پانی لیں گے اور اس میں یہاں پہ ہم نمک شامل کر کے اس کو بوائل ہونے کیلئے رکھ دیں گے یہ پانی دیکھو بوائل ہو چکا ہے تو یہاں پہ اس میں چاول کو ہم نے پہلے اچھی سے دو لیے تھا وہ شامل کریں گے اور چاول کو ہم نے دو اسے پکانا ہے اور ایک اسہ ہم اس کو دم پہ پکائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اتنا آپ نے پکانا ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں پکانا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ بلکل دب جائے یہ چاہول جو ہے وہ ہمارے پک چکے ہیں تو آپ اس کو نکالتے ہیں ایک بال میں یہاں کے پاس جو بھی جالی وغیرہ اس میں آپ نکال لیں اس کو اور اس کو سیٹ پر رکھیں گے پھر آپ نے ایک فرائی بان لے کر اور اس میں تھوڑا سا آپ کے پاس بٹر اور جو کچھ بھی ہو اس میں شامل کر لو آئل اور اس میں ادھرک لسن کا پیس یہاں پر شامل کر لیں اور ادھرک لسن کی پیس کو ایک سے دو میٹ بون لیں تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ آنے لگیں اور اب اس میں ہم شامل کریں گے باقی سبزیاں تو سب سے پہلے گاجر شامل کر لیتے ہیں اس میں کیونکہ گاجر جو گلنے میں توڑا سا ٹائم لیتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں پر مکس کریں گے اور اس میں جو باقی مٹر شٹر آپ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں سبزی آپ جو مرزی مطابق ڈال سکتے ہیں تو باقی دو سبزیاں ہم اس میں ڈال لیں گے اور ان چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے تو لو جی یہاں پر جیسے میں سبزی مکس ہو چکی ہے تو مثالیں جائیں گے وہی دو مثالیں کالی میرچ پورڈر اور نمک وہ ایک ٹیبلز پر نام شامل کر رہے ہیں آپ اپنے ذہرکے ایک مطابق ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب سوس جو ہیں سرکا جائے گا اور سوس ہم اس میں شامل کر لیں گے اور اب ذہرکے کے لئے چلی سوس بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سرمس کر کے ایک دو منٹ بون لنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ ڈالیں گے پتیلے کی طرف پتیلے میں توڑا سر ڈال کے اس کو پلائیں گے اور اب اس کو دم دینے لگیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لوگ ہے تو یہاں پر ہم نے ہر اپیاز ایٹ کر لینا ہے ہر اپیاز جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگائے گا ٹھیک ہے تو لوگ جی چاول اس پر ڈال لیتے ہیں اور چاول کو یہاں پر پلا کر دم پر رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے تو لوگ جی یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد تو ماشاءاللہ سبحاناللہ ہماری جو چاول ہے چینیز وہ تیار ہو چکے ہیں اور آنڈا سوری ہم نے آنڈا بھی ڈال جئے تعلق پکا کے تو آپ اس طرح دیکھیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اب اس کو جب تقسیم کریں گے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہو چاہر کو سبسکرائب کر دیں میرے دیکھنے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ